اسلام علیکم ناظرین سیاست میں ورکر سے لے کر اولادیں تک اتنی بحیث ہو جاتی ہیں کہ لوگ دشمن کی بیماری پر کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے لیکن یہاں نواز شریف کے ڈاکٹر سے لے کر ارستو تک اور ارستو سے لے کر بیٹوں تک ہر بندے نے وزریعظم کی شیروانی اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے اور نواز شریف کو مارنے پر طلع ہوئے ہیں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو ہم کھو دیں گے نواز شریف موت سے لڑ رہے ہیں کوئی ایک تو کہہ دے بیماری اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم دواگوں ہیں کہ بہت جل شفایاب ہو جائیں گے لیکن ایسا بولنے سے ان کی سیاست کو چھکا نہیں لگتا اب ذرا نظر آج کی عدالتی کاروائی پر ڈر ہے ہم نواز شریف کو کھو نہ دیں ڈاکٹرز کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ میں نواز شریف کی الازیزیا سٹیل میلز کیس میں طبی بنیادوں پر سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست کی سمات جاری ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن اخترکیانی پر مشتمل بینچ درخواست پر سمات کر رہا ہے عدالت نے ہفتے کے روز اسی کیس میں نواز شریف کی منگل تک ابوری زمانت منظور کی تھی اسی سلسلے میں عدالت کے طلب کیے جانے پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار عدالت میں پیش ہوئے ان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر لیگی کارکنان نے نارے بازی کی سمات کے آغاز پر وزیراعلا پنجاب نے عدالت کو نواز شریف کی صحت سے متعلق رپورٹ پیش کی اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے ایک سال میں آٹھ بار جیلوں کا دورہ کیا اور ساڑھے چار ہزار قیدیوں کو فیدہ دیا جبکہ چھ سو قیدیوں کے جرمانے ادا کیے وزیراعلا پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کا پنجاب حکومت پر اعتماد ہے وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں ہم نواز شریف کا بھرحیال رکھ رہے ہیں ناظرین یہ کیسی صورتحال ہے کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے سنجیدہ نظر آ رہی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بجوا چکے ہیں علاج بھی جاری ہے لیکن نون لیگی حلقوں میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نواز شریف کو کھو دیں گے ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے اور مزید حبروں سے بہابر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے